محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاشا عانس بن مالک بادا وفات الرسولی علیہ السلام نیفا و سمانین آمن عاشا معنی زندگی گزارنا زندہ رہنا حضرت عانس بن مالک نے زندگی گزاری یا زندہ رہے حضور رسول علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد نیفا و سمانین آمن نیف حاشا میں لکھا ہوا ہے زیادتاً علا یعنی و سمانین آمن اسی سے مزید اسی سال سے زائد تقریباً بحیات رہے کیونکہ بیس سال کتا ہویا حضور کے دس سال کی خدمت میں آئے تھے اور دس سال رہے تو بیس سال کچھ کی عمر میں حضور جب یہ تھے تو بحیات سال ہو گیا اور اس کے بعد اسی سال رہے اسی زائد تو ایک سو سال سے اوپر ہو گیا تو حضرت عانس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اسی سال سے زیادہ بحیات رہے یا زندگی گزارتے رہے زندگی گزاری جیتے رہے جینا سمجھ میں آگیا آشا یعیشو زندگی گزارنا جینا زندہ رہنا معاشو 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 جینے کا زندگی گزارنے کا دریہ معاشو معاشو عاشا عانس بن مالک بعد وفات رسول علیہ السلام نیفا و سمانین عامن حضرت عانس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اسی سے زائد سال یا اسی سے اوپر اسی سال سے زیادہ زندہ رہے اسی سال سے زائد ہاں زائد زندہ رہے ملعا خلالہا سؤسدورا علما من علم الرسول العاظم و اترا فیہا الاقولا فقم من فقی النبوہ ملعا معنی املعا معنی فتح اقتوں سے بھر لینا خلال معنی ہوتا ہے درمیان کے معنی میں ان درمیان میں اس درمیان میں حاضر مرہ مرجے سال ان سالوں میں ان سالوں کے درمیان ملعا انہوں نے بھر لیا پر کر لیا صدورا سینوں کو بھر دیا سیئے نہیں تو ان سالوں کے درمیان انہوں نے سینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علم کے علم سے بھر دیا کیا بھر دیا پر کر دیا ملعا خلال السدور علما من علم الرسول انہوں نے ان سالوں میں یعنی لوگوں کے سینوں کو علم سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علم کی علم سے بھر دیا وَأَتْرَعَا فِيهَا الْاقُولَ فِقْحَمْ مِنْ فِقِ النُّبُوَةِ اَتْرَعَا مانے کیا ہوتا ہے بھر دینا پروان چڑھانا یہ معنی میں اور ان ان سالوں میں اقلوں کو نبی کریم نبوت کے فق سے کیا ہے فق فق مانے سمجھ ہوتا ہے وَأَتْرَعَا فِيهَا الْاقُولَ فِقْحَمْ مِنْ فِقِ النُّبُوَةِ اور نبی کریم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فق سے آئے فق میں سے فق کی سمجھ حطا فرمائی فق کا کیا ہے فق کا پروان چڑھایا اقلوں کو اس میں انہوں نے پروان چڑھایا فِقْحام مِنْ فِقِّ النُّبُوَةِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فق کا انہوں نے پروان چڑھایا وَأَتْرَعَ فِيَ الْاقُولَ یا یہ کہہ سکتے ہیں اقلوں کو انہوں نے غزہ دی اقلوں کو کس چیز کی غزہ دی فقر رسول کی غزہ دی ٹھیک ہے یہ معنی کر لیتی ہے اترع باب افعال سے سمجھ میں آگیا اور انہوں نے ان سالوں میں اقلوں کو پروان چڑھایا اقلوں کو غزہ بخشی حضور کی فقہ نبوت سے فقہ سے فقہ کا پروان چڑھایا فقہ کی غزہ بخشی اب آگے دیکھیں وَأَحْيَا فِيَ الْقُلُوبَ بِمَا بَسَّهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ حَدِّي النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم التابعون صحابہ اور وغیرہ ہیں اب کہتے ہیں وَأَحْيَا فِيَ الْقُلُوبِ اور ان سالوں میں انہوں نے زندگی بخشی ان دلوں کو دلوں کو ایسی چیز کے دریئے سے زندہ کر دیا جسے پھیلا دیا جسے بِمَا بَسَّهُ 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 اِذُمَّنَا بَسَّهُ 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 Jazzاج ِ ل hundred Poland گئے علم حدیث میں ہوئے علم طبقات ہو گئے تو پہلے والے وہ ہوئے جو عشرہ مبشرین ہوئے اور آخر وہ جو صغار صحابہ سے مل رہے یا جو ان کے بعد ہوئے تو اس طرح کر کے ترتیب وار جو نہ بہت سارے سیکھتے رہے علم طبقات محدثین بیدا ہوئے اور انہوں نے انسانوں میں دلوں کو زندہ کر دیا دلوں کو کیا ہے حیات بخشی ایسی چیز کے ذریعے جیسے انہوں نے صحابہ اور تعوین کے درمیان تقسیم فرمایا کیسے یعنی من حدی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ہدایت کے ذریعے سے ٹھیک ہے وَمَا عَذَعَهُ بَيْنَا فِي النَّاسِ اور وہ جسے لوگوں کے درمیان انہوں نے شائع کر دیا کسے شائع کیا لوگ درمیان مشہور کر دیا کیسے یعنی من شریفی اقوال رسول اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اقوال وَجَلِيلِ افعالِ اور ان کے عظیم الشان افعال کو وَمَا عَذَعُو اور جسے انہوں نے کیا ہے پھیلایا نشر کیا اور مشہور کر دیا کس کے درمیان فِي النَّاسِ لوگوں میں من شہنی کیسے من بیانیا من شریفی اقوال الرسول ہاں پھیلانے کے معنی میں یا شائع کرنے کے معنی میں اور جسے انہوں نے شائع کر دیا پھیلا دیا لوگوں میں یعنی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالِ عمدہ اقوال وَجَلِيلِ افعالِ اور ان کے عظیم الشان افعال سنویں آگیا وَأَحْيَا فِيَا الْقُلُوبِ اور اس میں ان سالوں میں انہوں نے دلوں کو زندگی بخشی ایسی چیز کے دریئے جیسے انہوں نے صحابہ اور تابعین کے درمیان پھیلا دیا تقسیم کر دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیعہ ہدایت اور طریقے کو اور جسے انہوں نے شائع کر دیا لوگوں میں کیا من شریفی اقوالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اقوال اور عظیم الشان افعال سنویں آگیا پھر آگے دیکھئے وَقَدْ غَدَ اَنَّسُنْ عَلَىٰ تُولِ حَذَ الْعُمْرِ الْمَدِیدِ مَرْجِعَنْ لِلْمُسْلِمِينَ غَدَ مَنِ سَارَا کے معنی ہو جانا اَنَّسُنْ اور تُولِ معنی لمبا ہونا دراز ہونا عَلَىٰ حَذَ الْعُمْرِ الْمَدِیدِ مَدِید کا مدلہ مدہ دراز اس طویل طویل کے معنی اس طویل مدت اس طویل عمر کے دراز ہونے کے باغو پر اس طویل عمر کے دراز ہونے پر حضرتِ اَنَس جو ہے مَرْجِعَنْ لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے مرجے بن گئے اتنی زیادہ لمبی عمر ہونے پر طویل عمر کے گزرنے پر حضرتِ اَنَس کیا ہو گئے ہیں طول معنی لمبی اور غدا معنی ہو جانے کے معنی وَقَدْ غَدَىٰ أَنَسٌ عَلَىٰ طُولِ حَذَ الْعُمْرِ الْمَدِیدِ اس طویل اُمُدَّت اس طویل عمر کے اس لمبی عمر کے یعنی گزرنے پر اس طویل عمر کے دراز ہونے پر لمبا ہونے پر کیا ہو گئے حضرتِ اَنَس لوگوں کے لئے مسلمانوں کے لئے مرجے بن گئے اتنی زیادہ مرجے مطلب ہوتا ہے لوگوں کا مرکز یعنی سارے لوگ پھر ان سے رجوع کرتے حضورﷺ کی کونسی حدیث ہے فلاں سے پوچھ لو حضرتِ اَنَس بتائیں گے حضرتِ اَنَس کے بارے تو ان کے یہاں پورے ایسے بہت بڑے علم کے درگو لگتے تھے لوگ علم حاصل کرنے کے لئے دور دراز سے آتے دیں کیونکہ تو اس لطویل عمر کے دراز ہونے پر دراز ہونے کے ساتھ ساتھ حضرتِ اَنَس کیا بن گئے مرجعن للمسلمین مسلمانوں کے مرجے اور مرکز اور متوجہ محبوبِ نظر یہ سب بن گئے ٹھیک ہے عمر کی صفت ہے مدید عمر کی صفت ہے مدید ٹھیک ہے طویل آپ کہتے ہیں اب دیکھیں آگے بیان کر رہے ہیں یا فضعون علی کلما عشقل علیہم امرن یا فضعون مطلب ہے یا فضع یا علیہ مہنے ہوتا ہے سہارہ لینا فضع یا فضعون لوگ ان کا سہارہ لیتے تھے کلما عشقل علیہم امرن جب ان پر کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا تھا جب لوگوں پر کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا تھا تو کس کی طرف وجو کرتے ہیں تو لوگ ان کا سہارہ لیتے تھے کلما عشقل علیہم امرن جب ان پر کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا وَا يُعَوِّلُونَ عَلَيْكُلَّمَا اِسْتَغْلَقَ عَلَىٰ اَفْحَامِهِمْ حُکْمٌ اَوَّلَا يُعَوِّلُونَ نیچے دیکھئے گا يَا تَمِدُونَ بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اور وہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے دے اَوَّلَا بَابِ تَفْعِیل سے وَا يُعَوِّلُونَ عَلَيْا اور لوگ ان پر بھروسہ کرتے کُلْ لَمَا اِسْتَغْلَقَ جَبْ ان پر ان کی فہموں پر ان کی سمجھ دانی پر کوئی حکم کیا ہو جاتا تھا بند ہو جاتا تھا پوشیدہ ہو جاتا تھا استغلقَ یَسْتَغْلِقُ مَانَ اَشْكَلَ عَلَيْهِمْ غَمَّازَ عَلَيْمْ جب ان پر ان کی سمجھ ان کی سوچ و بیچار پر کوئی حکم کیا ہو جاتا تھا پوشیدہ ہو جاتا تھا یا مشکل ہو جاتا تھا یحویل یعویلونا یہ ہے تو لوگ کیا کرتے تھے ان کی طرف ان کی طرف حجو کرتے تھے اور پر حروسہ اعتماد کرتے تھے سمجھنا آگیا افہام فحمن کی جمع اور حکمن یہ استغلقہ کا کیا ہے فائل ہے ٹھیک ہے اور حضرتِ انس اس طویل مدت کے دراز ہونے پر لمبے ہونے کے بعد وجود وہ ہونے پر کیا ہو گئے لوگوں کے لئے مرسل مانو کے لئے مرجے بن گئے لوگ ان کی طرف ان کا سہارہ لیتے تھے جب ان پر کوئی معاملہ مشکل ہو جاتا اور ان پر اعتماد بھروسہ کرتے تھے جب ان کی سمجھ بوجھ پر کوئی معاملہ حکم پوشیدہ رہ جاتا تھا من ذالک انبادل ممارینا فی الدینی جعلو یتکلمونا فی سبوت حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسا یوم القیامت فسالو فی ذالکا اسی میں سے یہ ہے کس میں سے جب ان لوگوں پر معاملہ کوئی مشکل ہو جاتا تھا انبادل ممارینا مارا یماری اس مطلب ہے اختلاف کرنے والے کیا ہے فی الدین آپ نیچے دیکھئے یتمارونا یتنازعونا جھگڑا کرنے والے صحیح ہے دین میں جو ہے جھگڑا اور فساد اور کیا ہے بحث و مباحثہ کرنے والے بعض بحث و مباحثہ کرنے والے یتقلمونا فی ثبوت حوض النبی کیا کرنے لگے کلام کرنے لگے کس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ثبوت کے بارے میں قیامت کے دن یعنی یہ حضور کو حوض کوسر ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے بارے میں لوگ کیا کرنے لگے اسی میں سے یہ ہے کہ دین میں اختلاف کرنے والے بعض لوگ یعنی نبی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوضہ کوثر کے ثبوت کے بارے میں کلام کرنے لگے فَسَعَلُوا فِي ذَلَكَ تو لوگوں نے اس کے بارے میں حضرتِ انس سے پوچھا سمجھے؟ سمجھ میں آگیا؟ تو لوگوں نے اس کے بارے میں حضرتِ انس سے پوچھا کہ بتائیے کیا مسئلہ آئیے تو اس میں سے یہ ہے کہ دین میں بعض اختلاف کرنے والے وہ قیامت کے دن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے ثبوت کے بارے میں کلام کرنے لگے تو انہوں نے اس کے بارے حضرتِ انس سے پوچھا فَقَالُ تو انہوں نے فرمایا مَا كُنتُ أَذُنُّ أَنْ عَيْشَةَ حَتَّىٰ أَمْثَالَكُمْ يَتَمَارَوْنَا فِي الْحَوُذِ میرا گمان یہ نہیں تھا اظنو میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں بحیات رہوں گا میں بحیات رہتے ہوئے میں یہ گمان نہیں کرتا تھا ہتترہا ارام صالہ کو کہ یہاں تک کہ میں تم جیسے لوگوں کو دیکھوں جو ہوجِ pousر میں کیا کریں گے جھگڑا کریں گے ہوجِ pousر کے بارے میں یعنی میرا گمان نہیں تھا کہ میری خیات میں ہوتے ہوئے اس طرح کے مسئلے اٹھا ہو گئے تم میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں جیتے جی میں زندہ رہتے رہے میرا جیتے جی کیا میں یہ دیکھوں حتی آرہ کہ میں تم جیسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھوں یتما رون فی الحوزی جو حوز کوسر کے بارے میں کیا کریں گے اختلاف کریں گے لقد ترت و اجائز خلفی یقیناً میں نے اپنے پیچھے ایسی بڑییں بڑے لوگ چھوڑے ہیں اجائز اجوز کی جمعہ اجائز یہ آجز لوگ ہاں میں اپنے پیچھے ایسے بڑے لوگوں کو چھوڑا ہیں ان میں سے ماتو سلی واحد تم منہ صحیح نہیں جائیں میں نے اپنے پیچھے مات لقت ترتو اجائز خلفی میں نے اپنے پیچھے کچھ ایسے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ماتو سلی واحد تم منہ ان میں سے کوئی ایک نماز نہیں پڑتے لیکن حال یہ ہے اللہ سالت اللہ ان میں سے کوئی ایک نماز نہیں پڑتی مگر حال یہ ہے کہ مگر اس نے اللہ سے یہی سوال کیا کہ آئیں جو دور ہیں لیکن پھر بھی ان کا یہ ہے کہ وہ حضور کے حوزے کوسر کے بارے میں کیا کرتے ہیں یقین لگتے ہیں سمجھ میں آگیا ماتو سلی واحد انہوں میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ میں جیتے جی میں جیتا جی زندہ رہوں اور میں ایسے تم جیسے لوگوں کو دیکھوں جو دین حوزے کوسر کے بارے میں جھگڑا کریں گے ٹھیک ہے یقین میں نے اپنے پیچھے کچھ ایسے بڑے لوگوں کو چھوڑا ماتو سلی واحد تم منہنہ یہاں پر مراد عورتیں ہیں بڑی عورتیں آگے چونکہ کیوں آرہا ہے ماتو سلی واحد تم منہنہ ان میں سے کوئی ایک نماز نہیں پڑتی ہے لیکن مگر یہ کہ مگر اس نے اللہ سے اس بات کی درخواست کی کیا کہ اللہ اسے کس سے سہراب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حو سے سہراب کرے سقا یسقی باب دوربہ کدریب اسے سقی یسقی سقی اس کی ضربہ دور سے آگے چلیں وَلَقَدْ ذَلَّ عَنَسُ بِنْ مَالِكُ حضرتِ عَنَسُ بِنْ مَالِكُ زندگی گزارتے رہے کس کے ساتھ مَا ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے یاد کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے مَمْ تَدَّدْ عَبِهِدْ حَيَادْ جب تک ان کی زندگی دراز رہی جراز ہوتی رہی امتدہ امتدہ مانے دراز ہونا مداد سے آیا تو وَلَقَدْ ذَلَّ عَنَسُ بِنْ مَالِكُ اور حضرتِ عَنَسُ بِنْ مَالِكُ یَعِیشُ یعنی بَحیات رہے کیسے مَا ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ زندہ رہے مَمْ تَدَّدْ بِهِدْ حَيَادْ جب تک ان کی زندگی دراز ہوتی رہی زندگی ہوتارتے رہے ہاں افتیال سے اب کہتے کیا ہیں چلیں اتتا رہ گیا اتنا ہوا ہے اتنا ہوا ہے صلوال الحبیب صلوال اللہ علیہ وسلم